سمندری توفان سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں شمال مشرقی بہر عرب میں موجود ڈیپ ڈیپریشن توفان کی شکل اختیار کر گیا سمندری توفان اسنا کراچی کے جنوب مشرق میں 170 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود محکمہ موسمیات کے چوتھے الیٹ کے مطابق رن آفکوچ انڈیا اور ملحقہ علاقوں پر موجود ڈیپ ڈیپریشن گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مغرب اور جنوب مغرب کی طرف بڑھا ڈیپ ڈیپریشن کراچی کے جنوب مشرق میں 170 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ توفان کے زیر اثر شہر میں 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائی چل رہی ہیں چیف میٹرولوجسٹ کا مزید بتانا تھا کہ سازگار محولیاتی حالات اور سمندر کی سطح کا درجہ رارت 289 سینٹی گریٹ کی وجہ سے ڈیپ ڈیپریشن توفان کی شکل اختیار کر گیا توفان کے زیر اثر کراچی ڈویجن میں موصلہ دار انتہائی موصلہ دار بارشوں کے ساتھ وسیح بارش آندھی اور گرہ چمک کا امکان ہے چیف میٹرولوجسٹ کا سردار سرفراز کا مزید بتانا تھا کہ کراچی توفان بننے کے بعد بلوچستان کے قریب سے گزرتا امان کی جانی پڑے گا کراچی سمیت دہی سینٹ کے سائلی راکھوں کو کوئی خطرہ نہیں واضح رہے مونسون کے طاقتور اسپیل کے تحت گزشتہ چوبیس گٹو کے دوران سرجانی میں سب سے زیادہ بارش 127 شریعت 6 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی